ناظرین السلام علیکم جل کے باہر تھی اور پھر اس کے بعد رینجرز کو بھیج دیا پنجاب کی حکومت کی کوشش ہی تھی کہ دکٹر شہباز گل جو کامپین کر رہے تھے کہ ان کو سانس کی شریف تکلیف ہے انہیں ڈی ایش کیو آبیپنڈی میں منتقل کیا رہے ہیں فائنل سیٹلمنٹ یہ ہوئی چیف منسٹر پنجاب پرویز اللہی صاحب کے ساتھ جب ایک اہم شخصیت کی اسلامباد سے بات ہوئی تو ان کو گیرنٹی کیا گیا کہ دکٹر شہباز گل کو پاکستان انسٹویڈ میڈیکل سائنسز سپیمز میں منتقل کیا جائے گا جہاں کل رات سے وہ ہیں اور ان کی جو صورتحال دیکھی بھی گئی ہمیں ویڈیا فوٹیج میں اور اب جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں بات واضح ہو چکی ہے کہ ان کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کو ٹیمپرچر تو نہیں ہے لیکن ان کی ہارٹ کی بھی کنڈیشن ہے اور وہ ایک نون ایستیمیٹک ہیں اور جو ہم نے کنڈیشن دیکھی تھی وہ ایک ایستما کا ایٹیک ہے ایستما کا ایٹیک شدید سٹریس سے بھی ہو جاتا ہے وائلنس سے بھی ہو جاتا ہے جس میں سموت پسل جو ہیں کانٹریک کرتے ہیں یہ ایک ایسے ایمیجز ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کی ساکھ کو اور اس کی پولٹیکل ریپیٹیشن کو بڑا نقصان پہنچا ہے بہلن یہ ایک ایشو نہیں ہے ہر طرح سے ہی ایک لڑائی کیسی کیفیت ہے اب سے تھوڑی دے پہلے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک سیمینار سے خطاب کیا آزادی صاحب کے حوالے سے وہاں آیاز امیر صاحب جو ہیں وہ بھی تھے پ انہوں نے کچھ باتیں کی تو لاہور انہوں کو چھے لوگوں نے مارا پیٹا زد عقوب کیا تھا لیکن آج آیاز امیر صاحب نے وہاں پر یہ کہہ ڈالا کہ عمران خان صاحب اتن کی دو انہوں نے بات کی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے در حقیقت پاکستان کی سیاست کا جو ایک کلیکٹیو ایمیجنیشن ہے پاکستانی قوم کی اس کو آپ نے کیپچر کر لیا ہے کیا واقعی انہوں نے کیپچر کر لیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے شہباز دل کی کیا صورتحال ہے کیا یہ معاملہ آگے چل لے گا غرداری سازش اس پہ بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں جو پاکستان کے فارمر انفرمیشن منسٹر جس سے سیکٹری انفرمیشن ہے جناب فواج چوہدی صاحب انہوں نے ایک پریس ٹاک کی جن کے ساتھ عمران اسماعیل فارمر گورنر آف سند بھی بیٹھے ہوئے تھے ذرا سنے کہ فواج چوہدی صاحب نے کیا الزام لگایا پی ڈی ایم کی جماعتوں پر نواز شریف اور زرداری کا ایک پیٹرن ہے جس طرح کبھی منگولوں نے حملے کیے تھے ہندوستان کے اوپر اور دنیا میں وہ آتے تھے یہاں پہ حملے کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے واپس چلے جاتے تھے اسی طرح سے ہم دیرتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کا خاندان آتا ہے حملے کرتا ہے پاکستان کے اوپر لوٹ مار کرتا ہے اور جو ہی یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور اس پیٹرن کو توڑنے کی ضرورت ہے اور اس کو توڑ اگر کو ہوئی سکتا ہے تو وہ تحریک انصاف توڑ سکتی ہے تحریک انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو پاکستان کی پہنچ کے سلاف ہیں وزیر الدفاع نے حد ہی کر دی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے کوئی اقل والا آدمی جس میں سراسی بھی اقل ہو کیا وہ ایسی بات کرے گا ہندوستان کے الزام تو پاکستان پہ سب میں لگ چکے ہیں شاید کوئی ایسا پاکستانی سیاستان ہو جس پہ ہندوستان کی الزام جو ہیں وہ نہ لگے ہوں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینگر رہنوما فارمر گورنر فنجاب جناب سردار لطیف خوصہ صاحب جو ایک پرومیننٹ کانسٹوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں وہ بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنوما جناب فیصل بارہ صاحب جو میں میں نیشنل اسیم بھی رہ چکے ہیں ایک سینٹر بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے وہ مجھے کراچی سے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جوائ ہیں یہ کسی لیگل ایکسپرٹ سے ہم بات کر سکیں سمجھ سکیں کہ ان کا کیس جو ہے اگر تاری کا اگنست اسٹریک ٹریزن جو ہے وہ کس طرف کو مدر جا رہا ہے ان کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے لیکن اگر نسیدہ آسکوں سردار لفیق خوصہ صاحب کی طرف خوصہ صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام خوصہ صاحب آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے نام تو آپ کا بڑا خطرناک ہے سردار بھی ہے اس کے اندر خوصہ بھی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بڑا ایک تاریخی قسم کا نام ہے کہ آگے پیش آپ کی ڈالے چلتے ہوں گے پولیس کی وینز اور گاڑیوں اور یہیں چلتی ہوں گی آپ سے بات کرنا خطرناک ہے لیکن مزہ اس لیے آتا ہے آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا کہ آپ انتہائی موڈرن شخصیت ہیں کونسٹوشنل ایکسپرٹ ہیں لوجک پہ بات کرتے ہیں کبھی ناراض نہیں آپ ہوتے مجھے آپ سے پیشنا یہ ہے کہ آیاز امیر صاحب جو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جان مرش ایمر ہیں یہ ہنری کسنجر ان ٹرمز آف آئیڈیاز انہوں نے ابھی تھوڑی دے پہلے یہ گھنٹے سیمینار میں یہ کہا ہے بڑی انہوں نے تنقید بھی کی عمران خان پہ لیکن عمران خان سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ایکچر کانٹریبیشن کی وہ یہ کی کہ آپ نے پاکستان کی کلیکٹیو ایمیجینیشن کو کیپچر کر لیا ہے وہ لوگ جو لاہور کراچی اسلامباد کے شہروں میں رہتے تھے جو پاکستان کی سیاست سے لا تعلق تھے ان کے ذہنوں کو آپ نے کیپچر کر لیا ہے اور ان کو آپ نے سڑکوں پہ نکلنے پہ رات کے بارہ بجے مجبور کر دیا ہے اس پہ آپ کا کیا ریاکشن رہتے ہیں ملے دیکھیں مہید اس پہ کوئی شک نہیں ہے ویسے تو آپ نے جو مجھے بیسے ہی ڈیفنسیو کر دیا میری تعریف کر کے جس کے لائق میں بالکل بھی نہیں ہوں میں تو ایک درویش محنت کش اور بڑا ہی آجز انسان ہوں یقین کر رہے ہیں نہ میں نے کبھی پروٹیکل ایزا گاونر بیسر آپ ایک سمارٹ کونسٹوشنل ایکسپورٹ ہے زرباری صاحب کو ہر کیس سے آپ نے نکال لیا ہے سنیں سنیں مشکل مشکل کیسے سے میری جان وہ میرا پروفیشنل جو ہے وہ پیشن ہے یقین کرو میرا پیشن ہے پروفیشن اس لیے وہ میری کوئی کمال نہیں ہے اس میں تو ساری زندگی لگائی ہے آجا باقی یہ جو ہے بالکل صحیح کا عیاض امیر صاحب نے بہت صحیح کا لیکن سوال یہ ہے کہ محترم عمران خان صاحب نے ایک کمال کا بیانیاں بناتے ہیں کمال کا اس پہ یوٹن مارتے ہیں اور کمال کی پھر اس کی تجدید کرتے ہیں اور وہ کلٹ جو ہے نا وہ ہر حالت میں ان کے پیچھے جو ہے نا کھڑی ہو کر لب بیک کہتی ہے یہ بالکل اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بیانیاں بناتے ہیں اس کو دیکھے چلتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ایک فالوئنگ بنائی ہے بہت امیزنگ ہے امیزنگ ہے لیکن دیکھئے کیا یہ ہم کلٹ اور یہ جو سارا ایک اتنی بڑی جماعت بنائی ہے اور اتنی بڑی فالوئنگ کی ہے کیا ہم اسے کنسٹرکٹیو نیشن بیلڈنگ کی طرف لے جا رہے ہیں یا ہم اسے پاکستان کی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں دیکھیں ہمارا جو ڈیوڈنٹ ہے پاکستان کا آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں سننے نا یہی میں کہنے لگوں دیکھیں ہمارا جو سب سے بڑا پاکستان کا دنیا میں دنیا میں سب سے بڑا جو ایڈوینٹج اور ڈیوڈنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو یعنی ہماری آبادی ہے اس کا ستر فیصد کے قریب جو ہے پینتیس سال سے کم عمر پر ہماری جو ہے ہیومن ریسورس ہے پینتیس عمر سے کم they are very invigorated passionate اور یہ بہت جذباتی اور بہت طاقتور یہ ہے دنیا میں یہ ریشو کسی کے پاس نہیں ہے سو ہم نے ان کو یار میں جب چانسلر تھا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ یونیورسٹیز میں بھی ہم اسی طریقے سے ان کو constructive nation building کی طرف لے کے جائیں میں نے وائس چانسلرز کو بلائیا بار گفت اس میں میں کسی اور بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن بات یہ ہے کہ کیا محترم عمران خان صاحب ان کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہیں یا اب آپ آج ہی کا دیکھئے step of آج کا جو ہوا ہے پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس آمنے سامنے متحارب ہو کے کھڑی ہو گئی آپ کے سارا دن چینل نے جو کیا دکھایا کہ جی ایک صوبائی قوت جو ہے ریاست کی اور ایک مرکزی قوت ریاست کی آپس میں متحارب ہیں اور لڑ رہے ہیں اور اس طرح سے لڑ رہے ہیں کہ قوم تماشا دیکھ رہی ہے اور عدالتوں کا مزاق بنا ہوا ہے عدالتوں کے احکامات کی دھجیاں ہوں یہی پیٹرن ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا یہی پیٹرن ہم نے پنجاب میں دیکھا یہی پیٹرن ان کے گوونر صاحب نے کیا یہی پیٹرن ان کے صدر صاحب کرتے ہیں جہاں ان کی جو ہے ان کے موجود ہیں تو کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں کس طرف ایک پرومرم ہے نا کس طرف آئین و قادم کو ہم سیلیکٹی پلائی نہیں کر سکتے آئین اے پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ کسی ملزم کو یہ بھی سیاسی ملزم اس کو آپ ٹورچر نہیں کر سکتے یہاں پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ڈاکٹر شہباز جو اسسسٹنٹ اسوسییٹ پروفیسر رہے ہیں یونیورسٹی اف اربینا شمپین اف ایلیو آئے شکاگو میں دنیا کی انتہائی پرسیجیس یونیورسٹی ہے ان کو کس طرح سے پولیس نے ان کو مارا ہے پولیس کی کسٹڈی میں تھانا کو سارے اسلامباد میں ان کو زدقوب کیا گیا اس کی تصویریں جو ہیں وہ ریٹ کے اوپر چل رہی ہیں ان کے شرم پارٹس ہیں ان کو بھی مارا گیا اور ساری رات ان کو ننگا کر کے کھڑا کر کے مارا گیا یہ کون سے آئین قانون میں ہے اور اگر پنجاب حکومت کہتی ہے کہ ان کو ہم نے ہاسپیٹل لے کے جانا ہے اگر اسٹھمیٹک اٹیک ہے جو لائف ختمناک ہو سکتا ہے وہاں رینجرز بھیج دیئے کیا مستعدہ کر ہاسپیٹل میں چلے جاتے دو دن کے لیے اس میں ایسا کونسی قیامت آ جاتی یہ تو اسلامباد نے جو کیا آپ کی حکومت نے کیا رینجرز کیوں بھیجے آپ نے اب آپ نے بھی ایک بڑا بلو دو بیلٹ جو ہے فکرہ استعمال کیے خدا رہا خدا رہا تہذیب کے دائرے سے کسی قیمت پر جو ہے ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں تہذیب کے دائرے چلیں ہم سارے حضف کرنے اگریسیف اگر کسی نے کی ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں لیکن میں آپ ہی کے ایک جنرلس کا سار دھیجی نا سار رینجرز میں یہ کہتا ہوں کہ سار جو پولیس کھڑی تھی آپ نے سامنے رینجرز کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی جو ایک پیرا ملیٹری ملیشیا ہے اب مجھے کیا بتائیں اگر پنجاب پولیس اور متحارب یہ تو سارا یہی ہوتا ہے محترم عمران خان کا سٹائل ہی ہے اسد کیسر صاحب وہ جو ہے نبورداز مارے جب رینجرز آئی اور جیل کی بیگنے آئیں تو تب انہوں نے جو ہے آیاز صادق کو دیا اور کہا کہ چلیں یہ تو ان کا سٹائل ہے یہی کام ایک دفعہ نہیں ہوا پہلے بھی ہو چکا ہمیں بھی یاد ہے کہ ہمارے وقت میں بھی ایسے ہی ہوا تھا گورنر ہاؤس کا آپ رینجرز بھیجنے کو دفینڈ کر رہے ہیں یار یار اس فور گاڈ سیک آئیم ناٹ دفینڈنگ بٹ ڈس اس دے پریراغٹیف جہاں آپ کا خانہ جنگی کی طرف آپ کی ایک فورس دوسری فورس کے متحارب آ جائے تو پھر بیچ میں کسی کو تو آنا پڑے گا اگر رینجرز نہیں بلائیں گے پیرا ملٹری لوگوں کو نہیں بلائیں گے تو کیا آپ چاہتے ہیں خون خرابہ ہو اور ایک بنانا ریپبلک کی طرح دنیا ساری میں ہو کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مکے مار رہے ہیں یا آپ اس میں رائیفل اور فائر کر رہے ہیں یار خدا کا خوف کرو آپ ہائی کورٹ میں گئے ہو let the law decide اچھے چلے ذرا ذرا سر بڑی بڑا آپ کا بہت بھبور بہت سن لے خوصد صاحب مجھے درا فیصل بڑا صاحب چلے ہی مجھے پروگرام چھوڑ کے سر سن لے سر سن لے سن لو فریال بی بی کو اور چودہ چودہ بیس بیس دن ساٹھ ساٹھ دن کا ریمانڈ ان کا لیا ساٹھ ساٹھ دن کا فیزیکل ریمانڈ لیا ان کا ٹھیک ہے یار دو دن ریمانڈ لیا تو چیخیں دنیا نکل گئی ہیں سارے کیا یہ زیادہ لاد لیں سر ان کو تو کیا کبھی کسی کو کیا سر پی ٹی آئی کے زمانے میں گزشتا ہے پانچ در سال میں کسی نے آصف علی زرداری صاحب کو زد و کوب تو نہیں کیا نا سر کسی نے ان کو مارا تو نہیں نا کسی نے مہترمہ مریم نواز سائیمہ کو تفر تو نہیں لگائے نا کسی نواز شریف صاحب کی بڑی کو ہاتھ تو نہیں لگایا یہاں تو ایک شریف آدمی کو مار بار تو اس کا بھرکس نکال دیا آپ کی جنرلس برادری آپ کی جنرلس برادری کے سارے لوگوں کو اسی طرح کیا ہے میں اسی طرح کریکشن کر دوں کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بڑے فراغدالہ طریقے سے آپ فیڈل منسٹر رہ چکے ہیں فر وارٹر ریسورس کے اور سردار العزیف خوصہ صاحب نے بہت ہی جنرلس لی ایڈمٹ کیا کہ عمران خان نے واقعی ہی ایک بہت بڑی فالوینگ جنریٹ کر دی ہے اربن کلاسز کی رہی لیکن کہتے ہیں یہ کلٹ ہے اس کی ڈیریکشن ٹھیک نہیں ہے پھر آگے انہوں نے بات میں کھا کہ کس طرح سے پنجاب پولیس کو بھیج دیا گیا کوئی جنرلس فالوینگ جو کسی آمیر کی گود سے بغیر بنی ہو عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے چوبیس سال سٹرگل کی چوبیس سال ایک نیریٹیف بلڈ کیا چوبیس سال ایڈوکیٹ کیا قوم کو کہ یہ چور ہیں بیمان ہیں اور یہ وقت آنے پہ یہاں آتے ہیں حکومت کرتے پر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر معافی تلافی بیماریوں کو ڈراما کرتے ہیں اور وہ ڈراما نواز شریفی کیس میں آپ نے کئی دفعہ دیکھا پہلے دس سال کا ایگریمنٹ کر کے گئے پھر اس ملک نے آ کے بتایا کہ ایگریمنٹ کیا ہے پھر اس کے بعد اس بار بھی بھاگ گئے اور اس بار جب بھاگ گئے تو فراغ دلی تو سب کی تھی ہر آدمی جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بتائیں اگر مر گیا تو کیا ہوگا بھئی روز دن میں لوگ مجھے بھی کچھ ہو سکتا ہے آپ کو بھی کچھ ہو سکتا ہے یہ تو اللہ تعالی کی جان ہے جو جب چاہے لے لیں اس کی گارنٹی کون دے گا پیسٹھ سال سے ڈراما چلتا رہے گا اور بے انصافی اور نا انصافی کا ایک چہرہ گندہ داغ اس ملک پہ لگتا رہے گا تو پھر تو یہ سب چیزیں ایڈوکیٹ آٹومیٹکلی ٹی وی واتس ایپ اور عمران خان صاحب کی وجہ سے سوشل میڈیا کی طرح سے لوگ ایڈوکیٹ ہو جائیں گے نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ شہباز گل نے جو سٹیٹمنٹ دی بے کو غلط سٹیٹمنٹ دی لائنز کھراس کی تظلیل اور تنقید میں بڑا فرق ہے آئی کن آگیو آئی کن کرٹسائز یو بڑ آئی کانٹ گو بلو دا بیلٹ تو یہ تو انڈسٹینڈبل بات ہے یہاں تک تو بے کوئی ٹھیک ہے بات کہ ہم نے کنڈیم بھی کر دیا ہم نے اس کو ڈسکلیٹ بھی کیا اور ہماری پارٹی لائن نہیں تھی تھا عمران خان کی سوچی ہے لیکن کیا خواجہ عاصف کو ننگا کر کے مارا کیا آیات صادق کو ننگا کر کے مارا کیا نواز شریف کو ننگا کر کے مارا کیا ان کی بیٹی کا سختی کی گئی جب اس سے زیادہ بوری چیزیں بولی گئی کیونکہ پریسیڈنٹ سیٹ تھا اس پریسیڈنٹ کو پہلے اڈریس دی کیا تھا تو شہباز گل نے بھی لائن کروس کر دی اسی طرح جو پولیس کا تشدد ہے تارالکادروی کی بچے بیٹیوں کو گولی باری آج تک کوئی قانون نے اکام کیا پیتیس سال سے قانون نے کسی ان نواز شریف اور گینگ اور ایمپورٹن حکومت کا کوئی فیصلہ کیا ہمارا فیصلہ تو ہمارا فیصلہ کس طرح ہوتا ہے کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے بھئی میرے فیصلہ کنڈکٹ میں کوئی رشتہ لے نہیں کہا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے میرا میرا کنڈکٹ کیا ہے جی ایک سال میرا کیس چلا ہائی کورٹ میں چھے مہینے کوئیٹ میں بند رہا ہائی کورٹ دو دفعہ جج صاحب موجود نہیں تھے چار دفعہ میں نے اکنڈکٹ کیا مجھ پہ الزام ٹھوپ دیا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے اگر نائنصافی کریں گے بہت صاحب تو ہم کاروباری لوگ ہیں خوصہ صاحب تو بہت سینئر ہیں قانون دان بھی آئین بھی جانتے ہیں اور ہم ان کو بڑا اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن کیا سر مجھے ایک باہ بتائے کہ میری پگڑی اچھلے گی تو میں آپ کی پگڑی چھوڑ دوں گا میرے گھر والے ٹورچر سے گزرے گے تو میں آپ کی گھر والے چھوڑ دوں گا میرے آپ بزاق بنائیں گے مجھے سوشل میڈیا کیمپین کا حصہ بنائیں گے آپ کی کلم کے بجاتی زبان سے میرا گھر افیکٹ ہوگا میرے گھر پہ بہین بیٹی جو بیائی بھی ہے وہ زلیل اقوار ہوگی میں چھوڑ دوں گا میں بیس سال تر انظار کروں گا میں کاروباری ہوں اصل بھی لینا جانتا ہوں اور سود بھی لینا جانتا ہوں مجھے کرسی کی ضرورت نہیں ہے میرا لام فیصل واہوڈا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا باپ بھی ریجائج کر سکتا لیکن کیا جو منصب پہ بیٹے ہیں وہ ساری زلیل کی منصب پہ بیٹے رہیں گے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسی ان کو ساری زلیل کی پرٹیکٹ کرے گی نہیں ہم بیس سال بھی انظار کریں گے ہم کاروباری لوگ ہیں اور آج اگر ہماری پگڑی اچھلی تو ہم بھی پگڑی ہو چالیں گے ہمارے بچے زلیل و خواہر ہوں گے تو ہم بھی بچے زلیل و خواہر کریں گے یہ بھی انترسنگ آپ نے اگر گلنج کا کیا بڑی ریفنیشن کاروباری غلط فیصلہ کیا کاروباری ہونے کی بہت انترسنگ فیصل لیکن یہ نا انصافی کا ڈراما نہیں ہو سکتا لدیم خواہ صاحب ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں مراد علی شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب اور میرا کیس سبلر ہے صادیہ آباسی خانگار آباسی کی بہن کا کیس سبلر ہے مروم رحمان ملک صاحب کا کیس سبلر ہے ان کے لئے قانون کچھ اور الیکشن کا مجھے کا قانون کچھ اور ہائی کورڈ کا قانون کچھ اور میرے لئے کچھ اور جبکہ آج درجل سپریم کورڈ کی ورڈکس ہیں درجلہ دی سب کی کیوں کیوں کیونکہ میں وقل تھا بے امران خان کے قریب تھا کھڑا تھا اس اس سٹیٹسکو کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا کتنا مجھے کرے گے کرسی لے لو کیا میرا رس بھی تم لے سکتے ہو کیا میرا تم نام بھی لے سکتے ہو کیا میری زندگی مات کا بھی فیصلہ تم کر سکتے ہو کچھ یہی کر سکتے تم یہ سب اللہ کے ہاتھ میں میں جا کھڑا تھا وکڑا ہوں ہاں سپریم کورٹ پہ ہمارا تکیا ہے اس کا بھروسہ کرتے اس کی عزت کرتے اس کے آگے اس کے کامات کی عزت کرتے لیکن ذرا اب رکھیں میرے ساتھ رہیں میرے ساتھ رہیں تھوڑا سا کول لانگی ہو جائے میرے ساتھ رہیں خوستہ صاحب یہ بات مسلسل اٹھائی جاری ہے گزشتہ بہتر گھنٹوں سے کہ قانون کی جو سیلیکٹیو اپلیکیشن ہے جیسے جو کچھ خاجہ آسف صاحب نے کہا وہ کہیں زیادہ قابل احتراز تھا بہت ہی سخت انہوں نے باتیں کی وہ ڈیفنس منسٹر بن گئے جناب نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی ڈیریکٹ نام لے لے کے اور معتمہ مریعہ نواز صاحبہ نے جو نعرے لگوائے وہ کہیں زیادہ قابل احتراز تھے لیکن ننگا کر کے مارا گیا ہے جناب ڈاکٹر شہباز گل کو تو یہ جو سیلیکٹیو اپلیکیشن ہے اور پھر یہ کہ ڈاکٹر شہباز گل نے جو کچھ کہا وہ کیا آئین اور قانون کی خلاورزی ہے اور یا یہ وہ زیادہ بڑی خلاورزی ہے آئین اور قانون کی یا پولیس جس کو ارازت نہیں ہے کہ ایک ایک ایکیوز کو مارے اس کی کسٹری میں ایک ایک ایکیوز پہ اتنا تشدد ہو اس کو مارا پیٹا جائے وہ بھی وہ زیادہ خلاف قانون ہے کیا چیز خلاف قانون ہے یہ کیا ہے دیکھیں مہین دیکھ تو میرے چھوٹے بھائی کو پانی کا تھندے پانی کا گلاس پلاو اس طرح بلڈ پریشر شوٹ اپ ہوتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی صحت کے پاس کوئی کامپرمائز کیا جائے ان کو بہت زیادہ تھندہ رہنے کی ضرورت ہے دیکھیں میں ان چیزوں کے خلاف ہوں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کون اچھا مسلمان ہے کون برا مسلمان ہے میں سکسٹی ٹو ون ایف کے بنیادی طور پر ہماری پارٹی ہی اس سکسٹی ٹو ون ایف کے خلاف ہے ہم نے ایک سو پینتیس طرح میم اٹھارمی ترمیم میں آئین میں کی تھی ہم منتیں کرتے رہے محترم نواز شریف صاحب کی کہ آئیے یہ زیادہ الحق کی پیمت کاری کو نکال باہر پھینکیں بھٹو صاحب کا قانون بہتر تھا ریٹرنگ آفیسر مجھ سے دعا کنوت پڑھوائے مجھ سے کلمیں پڑھوائے مجھ پہ فتوہ ہو گئے یہ اچھا مسلمان ہے برا مسلمان ہے یہ عوام کا حق ہے جج کرنے کا یہ اللہ کا اور میرا رشتہ ہے کسی اور کو حق نہیں ہے لیکن محترم عمران خان نہ مانے اور آج دیکھیں وہ اسی کی ذائچے میں آگئے عمران خان صاحب کے آپ ہی کے ایک سینئر چینل ایک اس نے پوچھا کہ بتائیے سکسٹی ٹو بان ایف کو ختم ہونا چاہیے انہوں نے کہا بلکل نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا بھلے میں بھی جاؤں بھلے میں بھی جاؤں تو یہ جائیں گے دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آئین میں بیٹھ کر ترمیم کریں خدارہ وافڈا صاحب کو غلط ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے یہ مجھ سے زیادہ محبے وطن ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو پاکستانی ہمارے باہر کام کر رہے ہیں فورن ریمٹنسز بھیجتے ہیں ہماری معیشت کو چلاتے ہیں ان کے دل پاکستان میں دھڑکتے ہیں وہ پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں دیار غیر میں خدمت کر کے اور رہ کر تو ان کو تو حق ہونا چاہیے نہ صرف الیکشن لڑنے کا بلکہ ووٹ دینے کا حق ہی نہیں ہے بلکہ ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہونا چاہیے اور یہ میکنزم پارلیمان کیا اندر بیٹھ کے طے کرو یار سڑکوں پہ نہیں ہوگا کب تک ہم ڈسکوالیفائی کرواتے رہیں گے اگر محترم نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی ڈھائی لاکھ اپنے بیٹے کی ایک بند شدہ فرم سے نہیں لینے کی پاداش پہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تا حیات اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ ایک پرمٹ تھا ورک پرمٹ کو دکھانا چاہیے تھا لیکن مزید اس پہ بات کرتے ہیں ناظری ویلکم بیک پروگرم کے سیسے ہم ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ کسی وکیل صاحب سے لیگل ایکسپرٹس بھی بات کر سکیں جو ہم بتا سکے کہ ڈاکٹر شاہبازگل جو ہم کی لیگل کیس کی کیا صورتحال ہے لیکن میں واپس آتا ہوں فیصل بہردہ صاحب کی طرف فیصل بہردہ صاحب جو دوسرا الزام تھا وہ زمیان درہ گیا وہ آپ کی کیس کی طرف بات چلی گئی پھر دوسری طرف چلی گئی جو الزام تھا کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے کلٹ ہے اس کے پاس فالونگ ہے بہت زیادہ ہے پاپلر ہے لیکن تحریک انصاف اپنی فالونگ کو اس طرح سے یوز کر رہی ہے جس میں کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے جسے پنجاب پولیس کو کہا کہ آپ آ جائیں یہاں پر اس سے کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے یا اگر سپریم کورٹ کو آرڈر تھا لیکن رات کے بارہ بجے تک وکیٹ نہیں کروایا ووٹ اسے کہتے ہیں نیشنل اسمبلی میں ان دونوں طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اس پر دارہ ککلی اپنا ریسپونس دیجئے گا ڈوٹ صاحب ایک تو میں شکریہ دا کرتا ہوں خوصہ صاحب کا اور یہ ان کی ڈیسنسی ہے کہ ایک آپرنٹ پارٹی میں بیٹھ کے بھی وہ آئینی ایکسپورٹ آئینی ایکسپورٹوں کے بتا رہے ہیں کہ میرے کیس میں فیصلہ غلط دیا گیا اور من کو اپریشیٹ کرتا ہوں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ دیکھیں سپریم کورٹ کی جیسے میں نے ابھی بھی کہا ایون میرے ساتھ انجسٹس ہوا لیکن سپریم کورٹ کی اوپر ہمارا تکیا اور سپریم کورٹ کی من و من فیصلے کی کنسٹرکٹیب اوبیڈینس دکھائی جائے گی اور اوبیڈ کیا جائے گا ان کے آرڈرز کو نمبر تھری یہ کہ دیکھیں اگر آپ کی فالوئنگ ہے عمران خان کی فالوئنگ دیکھیں جی مجھے یا ایکس وائی زیٹ کو ووٹ نہیں پڑا نہ ہم لیڈرز ہیں نہ ہمیں سمجھنا چاہیے نہ ہمیں یہ سیل کرنا چاہیے کہ ہم عمران خان کا ریپلیسمنٹ ہیں اور ہم عمران خان زیادہ اکل مند ہیں ہمیں ووٹ پڑتا ہے فیصل و آرڈا کو ووٹ پڑتا ہے فیصل و آرڈا کو لوگ لائک کرتے وہ عمران خان کی وجہ سے کرتے عمران خان کو ووٹ دیتے اس کے جھنڈے کو ووٹ دیتے نمبر ایک میری میری کانٹیبیشن تین پرسنٹ ہوگی اپنے ووٹ لینے نائنٹی سیون پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ آئی ووڈ سے نائنٹی نائن پرسنٹ عمران خان کی وجہ سے وہ ووٹ ہے ایک تو جو ہماری فالوئنگ ہے وہ بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے وہ زیادہ تر ایڈوکیٹڈ لوگ کی فالوئنگ ہے تو اگر آپ کو میں کافی کو کاؤں کے چائے کہہ دیں تو آپ چائے نہیں مانیں گے آپ کہیں گے ڈیبیٹ کریں گے یہ چائے نہیں یہ کافی ہے تو یہ تو میں مسترد کرتا ہوں کہ یہ بات کہ کوئی بلائنڈ فالوئنگ ہے اور ہم سوسائیٹی ایک خلاف کیا جا رہے ہیں اگر انجسٹس ہو رہا ہے اگر میرے ساتھ انجسٹس ہوا میں نے آپ کی ٹی وی بولا خوصہ صاحب ایکسپرٹ تھے انہوں نے کہا بے کول اس کو غلط کیلئے سکالیفائی کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خوصہ صاحب نے پولیٹیکل لائن نہیں لی خوصہ صاحب نے اپنی ایڈوکیشن اپنی تعلیم اپنی قانوندان اپنی ایکسپرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہا فیصل واؤڈا کے ساتھ ناجائز کیا الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ میں ٹھیک ہے تو میں نے ان کو شکریہ ادا کیا یہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے آپ کی ایڈوکیشن آپ کی گرومنگ آپ کے ایٹکس اس طرح جو ہمارا کراؤڈ ہے اس میں نیچری نوجوان ہیں غلطی بھی کرتے ہیں ایموشنل بھی ہوتے ہیں لیکن مجورٹی بائی فار جو ہے وہ ایک ایڈوکیٹیڈ آدمی ہے جس کی آواز بد کے عمران خان اٹھے ہیں وہ نہیں دیکھتا جاتے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے جا رہا ہے کبھی ڈسکوالیفائیگ ہوتا ہے کبھی ہیلیکوپٹر میں اس کو بھار بھیج دیا جاتا ہے کیس میں پھر وہ آتا ہے بھار ہو جاتا ہے پھر وزیر آزم بنتا ہے پھر پیسے بناتا ہے پھر چلا جاتا ہے پھر آتا ہے مطلب بچے بھار پیسہ بھار کرپشن کے کیسز جنہیں ہو رہے ہیں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے اوپر اس دن جس پر انت پر فرض ہے جرم آئید ہونی ہیں ان کو کریمنل ثابت ہونا ہے کو وزیر آزم اور وزیر آلہ بنا رہے تھے اس ملکہ اس انجسٹس کو اگر کوئی اکسپلین کر رہے ہیں امران خان اپنی شکل میں اور اپنی آواز میں تو آپ کہتے ہیں ہم اس کو نیگٹیف سٹیم میں لے جارہے ہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ یہ جو کر لے ایک لڑکی کے ساتھ حادثہ ہوا کوئی آپ موئین کر کے بندہ ہے ایم نوٹ سیئنگ ہم ایڈریس آج سے پہلے کرتے ریپ کیسز کے اندر ہم سگنل ہی نہیں دیتے ڈیووز کیسز کے اندر ہم عورت کو ظلیل اقوار کرنے کے لیے بدناہم کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے اگر ہم چیزوں کو پیتی سال پہلے ایڈریس کر لیتے ایڈیوکیشن دیتے میٹیکل فسیلٹیز دیتے تو یہ آج ملک کا حال ہی ہوتا جو حال ہے یا حال یہ ہے کہ جو مائٹ ہے وہ رائٹ ہے صحیح کہہ رہا ہے اب تائم یہ آگیا کہ جو مائٹ ہے وہ رائٹ نہیں ہے جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے اس رائٹ کو رائٹ رکھنے کے لیے اس رائٹ کو رائٹ کہنے میں ہمیں رونگ پہ رونگ کیا جا رہا ہے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے نواز شریف کی طرز سیاست میں ہمیشہ کانسپریسیز ہے جنگ پہ حملہ ویڈیو بنانا اب بددام کرنا ٹرائے کرنا کہ ہم اپنے داروں کے خلاف لڑے ہم اپنے داروں کے خلاف آئے کھڑے ہوگئے ہم نہیں کرے ہونا ہم کھڑے ہونے بھی دیں گے مجھے فیصل چودری صاحب میں جو وکیل ہیں صاحب میرے صرف رہی ہے فیصل چودری صاحب میں جو وکیل ہیں ڈاکٹر شہباز گل کی ان کو پریزنٹ کر رہے ہیں فیصل چودری صاحب تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا میرے ہاتھ نے یہ میڈیکل بورڈ رپورٹ ہے ڈاکٹر شہباز گل کی جو کل رات کی ہے سترہ تاریخ کے رات کے گیرہ بجے کی لیکن اس میں صرف کلینیکل انیلیسس ہے کہ ان کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ کتنا ہے ان کی پلس زیادہ ایک سو دو ہے سی ہونی چاہیے تھی میکسیمم ان کا بریدنگ ریٹ تھوڑا سا ہی ابنومل ہے ان کی ٹینڈرنس کی اشارہ کیا گیا لیکن جو ٹارچر کا یہ ٹارچر کا انیلیسس یہاں پہ نہیں ہوا کہ ان کے بروزز ہیں جو ہم نے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کو مارا گیا ان کے لوگر پارٹس میں بروزز ہیں باڈی پہ اس کا نہیں ہے اس میں نہیں نہیں یہ ہے مہد آپ نے شاید اس کو رپورٹ کا ٹیپر انیلیسس نہیں کیا ہے یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اگزامنیشن رپورٹ تو بلکل ان کی جو جب جاتے ہوئی ہوئی ہے اور یہ آج بھی جو ہے نا سینڈر جو ہوئے ہیں وہ سارے ریپٹر ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ بروزز اپنا درد ہے ان کو اور وہ سارا وہ کیوں ہے یہ جو پرمز کی رپورٹ ہے اس وقت میں اپنا میں نے ڈاکٹرز کے ساتھ اپنے کنسلٹ کیا ہے مینڈیکل آفیسز کے ساتھ انہوں نے مجھے بڑا ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ سارا جو ہے اور اس پہ آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ بھی یہ باتیں آپ وکیر ہیں آپ ایک آفیسر ہیں سپریم کورٹ کے بھی ہائی کورٹ کے بھی میں بلکل آپ نے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس سے ڈاکٹر میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں سمجھ آرہی ہے مجھے آپ کی بات باقی بھی لوگ سن لیں کا سفٹ ٹیشویا تینڈرنس تینڈرنس وہی ہوتی ہے جو دکٹر تینڈرنس ایک سائن ہوتا ہے سیمٹرم نہیں ہوتا سیمٹرم وہ ہے جو patient complain کرتا ہے tenderness doctor کرتا ہے tenderness کا مطلب ہے کہ جب touch کرتے ہیں تو وہاں سے ایک pain response جو ہے وہ tenderness اس میں اس کو tenderness کہتے ہیں so there is a soft tissue tenderness on deep palpation جو doctor اپنی انگلیوں سے کرتا ہے of left proximal arm right gluteal region یعنی پتھے right sacroiliac joint یعنی نیچے جو آپ کا joint ہے hip کا and lumbosacral junction یعنی آپ کی back there is full range of motion of left shoulder but very painful there is no neurological deficit اچھا اب یہ جو آپ کی انیسویں صدی کی ساری چل رہی ہے I'm sorry to say آپ وکیل ہیں کیا وجہ ہے کہ عدالت کے سامنے وہ تصاویر نہیں لے جاری میں آپ کو بتاؤں ambassador حسین حکانی صاحب نے مجھے ایک دور بتایا کہ ان کو president کیا court کے سامنے انہوں نے کہا کہ مجھے مارا ہے police انہوں نے کہا نہیں مارا انہوں نے اپنی پتلون اتاری اور judge کی طرف کر دی انہوں نے کہا یہ دیکھ لیں ذرا نشان میرے سارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا یہاں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہوا ہے نا یہ ہوا ہے نا مہین court کے اندر shirt اٹھا کے مارس رکھائے گے judge کو اپنا شہباز جب بارہ اگرس کو وہ پیش ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوئی صرف judicial کیا تھا انہوں نے ٹھیک ہے اور جو یہ bruises ہیں اس پہ اگر آپ آپ باقی چھوڑے نا ہم تو باعث ہو جائیں گے میں نے کہا اگر میں بات پر ہوں تو باعث ہو جائیں گی تصویروں والی بات یہ کہ ہم وہ اس لیے شیئر نہیں کر جکتے دیگنیٹی اور پرائیویسی ہے وہ میرے وہ میرے کلائنٹ ہے ان کی کیسے آپ وہ جو جو تصویریں ہیں وہ میں شیئر آپ کو پرائیویسی لیکن فیصل صاحب فیصل صاحب حامد میر صاحب نے حامد میر صاحب نے وہ تصویریں کیسے دیکھیں ہیں مطلب وہ کیسے حامد میر صاحب نے کہا ہے وہ تو حامد میر صاحب پوچھے نا وہ تو میر صاحب نے اگر کیا وہ میر صاحب بتائیں گے میں کیسے بتاؤں گا ٹھیک ہے پہلی آپ اگر مجھے بتائیں گے تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہاں ہم نے وہ ٹارچر کے رشانات دیکھ کے ہم ساروں نے اس کو دیکھا کوٹ کے اندر وہ دکھائے گئے اور وہاں پہ جو 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 اپنا سارے جن جگہوں کا آپ نے پڑھ کے بتایا انہی جگہوں پہ ٹارچر ہوا ہوا ہے اب مستفانواز سکوکر صاحب کی ایک ٹویٹ اٹھانے ابھی یہ انہوں نے کی یہ تڑی در پہلے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تسویر دیکھی یار اس میں پکٹوریل ایویڈیس ہے آپ نے کسی کو جتے مرضی انیس ایلیگیشن آپ کریں فیئر ٹوائل تو سارے فیس کریں گے نا انڈر تو لاؤ فیئر ٹوائل تو فنڈیمنٹل رائٹ ہے میری تھوڑی سی رانو مائی فرمائے کہ جب اسے کہتے ہیں میجسٹریٹ نے دیکھا ان کی باڈی پہ نشان اور ٹارچر کے اور پھر اس کو ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں جناب محمد ادنان انہوں نے بھی بعد میں اس کو سبسیکنٹل ایکسپٹ کیا اور انہوں نے ریجیک کر دی فیزیکل ریمانٹ کی جو اپلیکیشن تھی ریویو تھا اس کو پھیج دیا دوبارہ دو تفہہ یہ چیز ہوئی تو پولیس کس طرح سے کہتی ہے کہ ٹارچر نہیں ہوا فرشتے آکے کر گئے ٹارچر جنہوں نے کیا پریوں نے کیا کیسے کہتی ہے پولیس سزا نہیں دیتے اس سزا اگر آپ کسی کو نہیں دیں گے جب تک اس بات پہ کوئی اگزمپل آج تک آپ کو سیٹ ہوئی ہے جیسے آپ نے حسین کانری صاحب کا بات کی ہے تو اس وقت حسین کانری صاحب کا جب کیس تھا تو یہ اگزمپل سیٹ ہوئی ہوتی تو آج کسی کو جورت نہیں ہوتی باہر کیا ہوتا ہے باہر یہ صرف ہوتا ہے کہ دالتے جو ہے کوئی سزا دے دیتی ہیں پر یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سزا ہوتی نہیں ہے کسی قسم کی جتنا مرضی اپنیٹ اب ذرا میرے ساتھ رکھیں میرے ساتھ ہیں سادا لطیف خوصہ صاحب سر خوصہ صاحب آپ پنجاب کے گورنر رہے آپ پاکستان کے فورموس کانسٹوشنل ایکسپرٹ ہیں آپ آفسر ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے یہ جو پریکٹس ہے کہ پولیس مارتی ہے لوگوں کو ان سے کنفیشن کروانے کے لیے ان سے انفرمیشن لینے کے لیے اس کی تو آئین پاکستان میں پاکستان کے قانون میں کوئی گنجائش ہے سر اس کی کوئی پرمیشن ہے فیزیکل وائلنس کی نہیں بالکل بھی نہیں ہے لیکن میں حیران ہوتا ہوں ہم یہی سارا رونر ہوتے ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہم سارے یہی کچھ کرتے ہیں محترم عمران خان صاحب کے اسلام آباد میں جو کچھ ہوا محسن بیک کے ساتھ میں تو وکیل رہا ہوں میں نے فیزیکلی دیکھا اپنے آنکھوں سے اور ڈسٹرک میجسٹریٹ نے ریپورٹ بھی کی اور ڈاکٹرز نے بھی لکھا کیا بنا ارے بابا کیوں نہیں بیٹھ سے وہ کہتے ہیں جی قابل دست اندازی جرم نہیں ہے جی یہ تو سمپل انجریز ہیں یہ کیا ہو گیا اگر بروز آ گیا ہے تو اس میں کون ساتھ دفعہ لگتا ہے اب دفعہ لگانا شروع کر دو دیکھیں معید یہ فیصل بھی بیر می آؤٹ دی لیجسلیٹچر مست سیریسلی پانڈر آن دس کسی کو ننگا کر کے اس کو برہنا کر کے اس کو صرف اس کی فوٹو اتارنا یا اس کو چپیڑ مارنا یا لکھتر چھترال مارنا اگرچہ ہمارے تو قابل دست اندازی جرم پھر نہیں بنے گا کیونکہ وہ سمپل انجری ہے اور مقابل دست اندازی نہیں آپ اس تغاثہ کرتے پھر وہ ساری زندگی لگ جائے گی اس کا کچھ بھی نہیں نکلے گا تو کیوں نہیں اس کو لیجسلیٹ کرتے ہیں لیجسلیٹچر کس لیے ہوتی ہے ہم اپنی لڑائیوں میں بھی لگے ہوئے ہیں میں وارڈا صاحب سے کہتا ہوں پوچھتا ہوں اچھا بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں کلٹ وارٹ یہ سڑکوں پر فیصلے ہوں گے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ آپ نے کر دیا کہ موستم بیک صاحب کو ایف آئی اے کی کسٹڈی میں مارا پیٹا گیا فیصل فیصل وارڈا سن رہے ہیں فیصل چودی ذرا کوکلی یہ بتائیں کہ یہ کیلئے لیجسلیٹشن کریں اگر پہلے ہی قانون میں لادت نہیں ہے تو پھر کیا کریں کیسے روکیں پولیس کو اور یہ تو خاص کر کے وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی لاش بات یہ ہے کہ کسی کو ایزامپل تو سیٹ کریں کسی کو آج تک اس معاملات کے اوپر کیا ہی نہیں گیا اور بات یہ ہے کہ اب بات کھل کے کریں تو پھر جب کے پر بھی چلتے وہ جب جو مارنے والوں کو پتہ کریں تو وہ پتہ نہیں کون سی کس پات کے نکل آتے تو بات یہ ہے کہ جب تک تو آپ کسی کو ایزامپل نہیں بنیں گے لاز تو آج تنگ وجود ہیں لاز کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن لاز بنانے جو ہیں وہ تو پارلیمنٹ نے بنانے تو پارلیمنٹ بنائے اب بات جرسے یہ کہا کہ اقتدار میں آگے سارے یہ باتیں بھول جاتے ہیں یہ بات کھل سا صاحب کی بلکل بھیکنے والے نہیں ہیں بڑی صاحب بات ہے جب سارے اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ رولر ڈالتے ہیں اور پھر جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہی باتیں کرتے ہیں جو آگے اپوزیشن کو یہ باتیں جو ہیں بلکل صحیح فیصل وڑا صاحب آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تحریک انصاف کے اوپر جو سب سے بڑا جرم ہے پہنے چار برس میں کہ محسن بیگ جرنلسٹیں کی باتیں انہوں نے غلط یہ بڑی سخت قسم کی چلیں ان کا نوٹس ہوتا گرفتاری کے لیے لیکن ان کو مارا پیٹا گیا ایف آئی اے کی کسٹڈی کے اندر صبح کے ان کے ایف آئی اے کو ان کے گھر بھیج دیا گیا ایک غلط ٹرنڈ کو آپ کی جماعت نے انٹرڈوس کیا دیکھیں ڈاکٹر صاحب غلط تحریک انصاف کی حکومت میں ہوا نون لیگ کی حکومت میں ہوا زدائی صاحب کی حکومت غلط تو غلط ہے نا غلط کو تو ڈیفنڈ نہیں کیا اتاکہ ہماری حکومت میں ہوا تو بھی غلط کیا لیکن کیونکہ 35 سال سے تحریک کار چل رہا ہے اس کو رکنے کے لیے کوئی ہے نہیں بلکہ پرموشن ہوتی ہے ایسے کا بندوں کی پرابلم یہ ہے کہ آپ ریپ کیس دیکھ لیں کیونکہ میں اس کیابنٹ کا حصہ تھا ریپ کیس میں میڈیکل ہو گیا ہے کنفرمیشن ہے لیکن کوڈ کے اندر وہ ریپ سے اتنی تکلیف نہیں ہو جتنی اس سوال جواب کے ساتھ اس کو ریپ کیا جا رہا ہے اس کے محباب کو ریپ کیا جا رہا ہے اس کے بہن بھائیوں کو ریپ کیا جا رہا ہے اس وقت قانون کا کوئی کیم آف راج کوئی ہمارے پاس طریقے کار رہی ہے کس طرح آیا کہاں پکڑا کیا 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 نہیں کیا what is this nonsense میڈیکل is saying کہ یہ عورت کو ریپ کیا گیا ہے evidence موجود ہے ہم کہہ رہے ہیں نہیں آپ بتائیں detail explain mental torture character torture وہ عورت کبھی شادی نہیں ہوگی اس کے گھر والے برباد ہوگئے وہ شگل نہیں دکھا سکیں گے یہ کیا تب آشا ہے divorce ہوئی ہے عورت character پر چھاپ لگا دو بھئی اگر عورت کسی پہ اعزام لگا رہی ہے فیصل چودری پہ وہاوڈا پہ بری اب برا حدمی فلانا ہے accept it تم تو مرد و society پہ نکل جاؤگے آپ کو ضروری ہے کہ عورت کو کہے کہ اس کا character خراب ہے کوئی لڑکی کا تشدد کریں اس کو ریپ کریں اس کو اس کی ویڈیو بنائیں تو کہتے ہیں اس کا چکر تھا یار بھائی چکر تھا یا نہیں چکر تھا عورت ماں بہن بیٹی کے روپ میں ہمارے سب کے گھروں کے اندر ہے would i tolerate this no کیا would i wait for the kanun to do justice no problem یہ ہے کہ kanunی justice نہیں دیتا آپ کدھر جائیں گے کٹینے کے اندر آپ normal case ڈھا لیں 20-20 سال سے لوگ جیلوں کے اندر ہے کیوں انہوں نے fine نہیں بھری بھی کوئی اس کو رہا کرنے کا طریقہ نہیں ہے ہمارے جن legislation کے لیے ہم ساری groupings ہوئی بھی ہیں خوصہ صاحب جیسے 10 آج بھی آ جائیں legislation ہو جائے گی فیصل چودری اگر آپ مجھے بٹھائیں گے ایک criminal corrupt rapist ملک دشمن کو کہ وہ ایمیرے بڑھ کر آگے میں نہیں بیٹھوں گا بریک مجھے لینے دیجئے بات کہاں پہ ٹھہتی ہے کہ پاکستان کے آئے پاکستان کے قانون میں کسی ملزم بھی بالکل سیاسی نوعیت کا اس کے اوپر تشدد نہیں ہو سکتا اس سے سٹیٹمنٹ لکھوانے کے لیے confession کروانے کے لیے information کے لیے لیکن اس کے باوجود یہ بات اب واضح ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل جو chief of staff ہیں former prime minister پاکستان کے ان پہ اسلامباد پولیس کی custody میں نہ جانے کس نے نہ معلوم افراد نہیں کیونکہ پولیس کہتی ہے انہوں نے نہیں کیا ان پہ تشدد کیا گیا ان کی تمام body parts جو ہیں ان کو torture کیا گیا وہ بات اب medical report پر سامنے آ چکی اور یہ بھی دیکھئے کہ یہ medical report ان کی جو ہے یہ بھی 12 تاریخ سے جا کے کہ 17 تاریخی اراد کو ہوئی ہے جب پنجاب پولیس اور رینجرز اور اسلامباد پولیس آمنے سامنے آگئے یعنی ایک medical report کروانے کے لیے بھی آپ کو دو federal forces اور ایک provincial police کو ایک دوسرے پہ بندوقیں تانی پڑ گئیں یہاں بریک لیتے ہیں اب بریک کے بعد آگے چلتے ہیں مازین welcome back بات کو آکے conclude کرتے ہیں بات کو لے گے آگے چلتے ہیں کوہ صاحب اگر ہم main politics کے اوپر آ جائیں آپ نے شروع میں کہا وہ ایک چھوٹا سا چیز رہ گئی تھی آپ نے یہ کہا کہ تحریک انصاف اور عمران خان cult following ہے بہت popular ہے لیکن یہ ایک nation building یا construction نہیں کر رہے یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں ایک ایسی party پہ جس نے تین سوبوں کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر دیا ایک idea ایک نظریہ ایک platform کے اوپر یعنی خیبر پختونخواہ میں ان کی following پنجاب میں ان کی following تو ایک political connect ایسا provide کر دیا جیسا زلفکار علی بھٹو نے 1970 سے لے کے 1977 تک provide کیا جس کو بعد میں آکے جنرل زیاو الحق کے مارشل آنے اس کو توڑا جب پنجاب کے اندر انہوں نے parallel parties خڑی کی ورنہ آپ کی people's party جو ہے اس کا connect تھا خیبر پختونخواہ سے لے کے کراچی تک دیکھیں مہید ایک بات یہ فیصل وابدہ صاحب نے اتنی جذباتیت کے ساتھ کہا کہ ہم بزنسمن ہیں کبھی یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے فلانہ نہیں کریں دیکھیں انتقام کی سیاست میں کوئی نہیں ہوتی ہے ہم نے اب اگر دیکھیں تو محترم نواز شریف صاحب نے جتنے کیس بنائے تھے محترم آسیب علی ذرداری بے نظیر بھٹو نصرت بھٹو صاحبہ پر سیفل آپ کو پتہ یہ سیفل رحمان جو حلکان ہو کے ہم بارے خلاف بنائے تھے اس کے خلاف اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے دوہزار چھ مئی میں میسا کے جمہوریت منضبط کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے انتقام نہیں کریں گے پاکستان نفرتوں کا متحمل نہیں ہے ہم ہر ایک کو جو ہے پانچ سال کرنے دیں گے اور کبھی ہم اس سے جو ہے لائنز کراس نہیں کریں گے اب بھی ضرورت دونوں چیزوں کی ہے میسا کے معیشت اور میسا کے جمہوریت دونوں میں یہ شامل ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پر یہ معاملے فیصلہ ہوں گے اب تباہ ہوا ہے پاکستان آپ کو یقین کریں میں محید آپ کو بتاتا ہوں بلوچستان کا جتنا انفرسٹرکچر تباہ ہوا ہے جتنا وہاں لوگوں کی جانے ضائع ہوئی ہیں املاک کی جانے ضائع ہوئی ہیں فصلے تباہ ہوئی ہیں ان کے جو ہے وہ باغات بہ گئے ہیں سارا کچھ ہے یہ مدتیں لگیں گی آپ اس کو انفرسٹرکچر ری بلڈ ری کنسٹرکٹ کرتے ہوئے پہلے ہی ان کا میسنگ پرسنز کا بہت بڑا ایشو ہے مجھے بتائیں ہم کیا پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں کراچی ڈوبا پڑا ہے پنجاب کا باقی ہے ساؤت پنجاب میرا علاقہ ڈوبا پڑا ہے لیکن وہ جو سوال ساتھ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشن بلڈنگ نہیں کر رہے دسرپشن کر رہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نیشن بلڈنگ تو اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نظریہ پہ تین صوبوں کو جوڑ دیا زنجیر کی تا تو تو نیشن بلڈنگ ہوئی کوئی نظریہ نہیں ہے کیا نظریہ ہے کیا نظریہ ہے بتاؤ دیکھیں بات یہ ہے کہ نظریہ تب ہے اگر آپ مل کے بیٹھیں کہ جی دیکھیں ہم نے اس ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے معیشت کو کیسے ہم نے کرنا ہے قانون میں ہم نے کیسے جو ہے ترامیم کرنی ہے تاکہ ابحام دور ہوں یوں سے مزاقی لانی ڈسکوالیفائی نہ ہو نواز شریف ایک پارٹی نے تین صوبوں میں امران خان ڈسکوالیفائی نہ ہو تین صوبوں میں سپورٹ حاصل کر لی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کے ساتھ جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے لے کر آگے چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوپریٹر فریمورگ بنائے وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اپنی پریزنس تو انہوں نے شوک کر دی نا تین صوبوں موید فگوڑ سیک یار مزاق نہ کرو دیکھیں آئین اور قانون اس چیز کا متقاضی نہیں ہے کہ کتنا طاقتور ہے نواز شریف ٹو تھرڈ ٹو تھرڈ مجورٹی تھی پارلیمنٹ میں اور اسے صادق اور امین سکسٹی ٹو وان ایف میں اڑا کے پرے مارا ہے تا حیات بین کی ہے سو آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے سکسٹی ٹو وان ایف میں سر ٹو تھرڈ آپ یہ ان کی سپل مجورٹی تھی اگر یہ اس طرح سے اور سر مجورٹی کو چھوڑ دو ٹو تھرڈ مجورٹی تھی نہ کرو مسخ تاریخ کو ٹو تھرڈ مجورٹی تھی آپ دیکھ لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ سکسٹی ٹو وان ایف سے بجھ جائیں ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں ہم اصولی طور پر ان پرنسپل چاہتے ہیں یہ وابدہ صاحب کا جو کیس تھا میں چونکہ سارے ان میں رہا ہوں کیسوں میں ان کی بھی اگر تھی تو تھوڑا سا یہ تھا کہ انہوں نے اپنا جو ہے بیرونی شہریت تھی وہ کچھ دیر سے انہوں نے تسال سے ابینڈن کی جس بنا پر ان کو صادق اور امین رگڑا گیا جو بھی کیا گیا وہ بھی بہت ہارش ججمنٹ تھی لیکن باقیوں نے شاید پہلے دے دی تھے اس میں سرور آپ کے گوڈنر بھی تھے ان کی طرف سے ربطان کی طرف سے وہ بڑی غلط بات ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک آدمی نے سرنڈر کر جئی وہ بھی امریکہ جیسی شہریت سرنڈر کر دی مجھے ویسے اس پیزاتی طور پر بڑا سوس ہے مونڈ بیٹ کہ مجھے فیصل ملا یہ سرنڈر کر دی that is the most important thing کہ امریکن سیڈیزنشپ سرنڈر کر دی دنیا کی سب سے valuable سیڈیزنشپ ہے اس پاسپورٹ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو سینس آف سیکیورٹی ایک امریکن پاسپورٹ کسی کو پروائیڈ کرتا ہے وہ دنیا کا کوئی پاسپورٹ پروائیڈ نہیں کرتا اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے وہ چھوڑ دیا پاکستان میں کہا رہا ہے کہ دس دن کے بعد محید یا دیو نیشنل کی ایک ٹائٹل میں رونی چاہیے میں تو کہتا ہوں سرنڈر کی بھی ضرورت نہیں ہے میں تو کہتا ہوں آئین میں بیٹھ کے ترمیم کریں چھوڑی کسے ہمارے ساتھ میں ایک بڑا important point رہا جائے گا بکوز عمران خان صاحب مسلسل اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور لطیف خوصہ صاحب نے بہتی سویٹ ٹاک میں پیار 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 سے انہوں نے وہی چیز کر دی ہے بڑا افیکشنٹ طریقے سے اور وہ یہ ہے وہ جو تھیری چل رہی ہے کہ نواز شریف سب سے ڈسکوالیفائیڈ ہیں جہانگی خان ترین سب سے ڈسکوالیفائیڈ ہیں عمران خان صاحب بھی ڈسکوالیفائیڈ ہیں ترین کے انصاف کو پتا چلے اور وہ اسیمبلی میں آئیں اور جو خوصہ صاحب نے کہا ہے کہ آکے سکسٹی ٹو ون ایف کو ختم کریں اس میں امنمنٹ کریں یہ راستہ بتا رہے ہیں ایک خوصہ صاحب آپ کو اور یہی وہ چیز ہے جس کا عمران خان نے لاہور میں بھی اور آج دوبارہ وہ نے سیمینار میں یہ کہا فریہ ادریس کے ساتھ بھی کہا کہ میں اس قسم کے تجربے کے لیے تیار نہیں ہوں میں رد کرتا ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمارے پاس تو ایک ہی آپشن ہے اور اس کے لئے دوسرا آپشن نہیں وہ ہے الیکشنز الیکشنز ہوں گے جس کو قوم نے ووڈ دینا ہے وہ ووڈ دے وہ تو الیکشنز دیرے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈسکولیفائی کر رہے ہیں تھا کہ الیکشن میں کھڑا نہ ہوں عمران خان نے آنے والے دن وہ بھی ٹو تھرڈ مجارٹی لے لی ہے دیکھیں عمران خان کو ڈسکولیفائی کر کرنے کی کوشش کر لی ہے تو کر کے دیکھ لیں گھوڑا بھی آیا میدان بھی آیا اور آپ کو اس کا وہ بھی مل جائے گا عمران خان کو نواز شریف تھوڑی ہے عمران خان کو نواز شریف کو آپ سچا ثابت نہیں کر سکتے امران خان کو آپ بیمانہ ثابت نہیں کر سکتے پرابلم ساری ہی ہے فرابلم ان دو کیسیز میں آہ زمین اور آسمان کا فرق ہے نواز شریف کو احمدہ ثابت نہیں کر سکتے اور عمران خان کو بیمان نہیں ثابت کر سکتے پرابلمaxter یہ ایک�یسے کریں گے کتنے کیسے اس میں بنائیں گے کئی نہ ایک جگہ ہے ہمارے پاس اللہ دے وسیلہ بنایا ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہے اگر سپریم کورٹ کے ہوتے میں ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے سر سپریم کورٹ سے ہی ڈسکولیفائی کروانا جاتے ہیں برانہ ریپبلنگ کی طرح ہم جا چکے ہیں مہنگائی آپ نے دیکھ لی ہے ٹورچر صلاح دیکھ لی نہیں سپریم کورٹ دیکھیں سر نہیں نہیں دیکھیں سپریم کورٹ میں میرا نہیں خیال کہ جو منصب پر لوگ بیٹھے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہداری کے ساتھ بیٹھا ہوئے اور اس میں بڑے کابل لوگ بیٹھے ہوئے عباددار لوگ بیٹھے ہوئے ان کی کیریکٹر اور ان کی پاس ہسٹری آپ کو یہی نہیں بتاتی کہ پرموشیس کے لیے انہوں نے کوئی خلص فیصلے کی ہے ان کی ہسٹری ایسی نہیں بتاتی اچھا سر فلکورٹ میں بیٹھے سر صاحب کلین اور کلیر ہیں سر خوصے صاحب خوصے صاحب آپ کونسٹویشنل ایکسپورٹ ہیں اور پولیٹیشن بھی ہیں مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سپوس فل کورٹ بینچ بنا کے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر بھی دیا تو عمران خان کی جو پاپولیلٹی اس پر اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ وہ جو پولیٹیکل کیمپین رن کریں گے وہ اردوگان کی رہے ہیں اردوگان آپ کو پتہ ہے ڈسکوالیفائیڈ تھے اک پارٹی میں اور وہ ڈسکوالیفائیڈ شخص نے کیمپین رن کی اور اک پارٹی جو ہے اس نے وہاں کی پولیٹیکس بدل دی وہ اس کے بعد جیت کے آگے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا الیکشن کا کیس بھی جیت لیا عبداللہ گل کو بنا دیا تھا پرائیم نیسٹر کے پریزیڈنٹ تو اس کا کیا کریں گے آپ بند کریں گے عمران خان کو کسی جیل میں یار پیر زیادہ پھر تم پاکستان کی تاریخ سے اتنے تو نہ بلد نہ بنو نا یہاں تو آپ نے دیکھا ہے کہ چار مہینے پہلے عمران خان کو جوتیاں پڑھنے والی تھی کہتا ہوں اگر ان کو یہ ہم ان کو نہ نکالتے تو یہ ڈیڑھ سال کے اندر ان کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملنے تھے اور یہ تو پانچ جذباتی قوم ہے پانچ منٹ میں زندہ باد اور پانچ منٹ میں مردہ باد کہنے والی ہے آپ میں کہتا ہوں آج عمران خان کو اقتدار دے رہے ہیں اگر سال کے اندر اس کو لوگ یہی لوگ سڑکوں پر نکل کر نہ کہیں کہ عمران خان جیسا نا اہل اور نالائک اور ویشنلس کو یہ آج تک پاکستان کا یہ ہو سکتا ہے اس کا خطرہ ہے لیکن فیصل راڈ صاحب خوصہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈسکال افاد ہوئے تو ساری پارٹی چلی جائے گی کہیں چھوڑ کے ان کو دیکھیں 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 دوکٹ صاحب عمران خان دی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان ہے تو یہ پوسیبلی دی عمران خان کو ریپلیسمنٹ نہیں نمبر ایک لیکن نمبر تو یہ ہے کہ میری خوزاری یہ ہوگی خوصہ صاحب کا بڑا ضروری اس میں حصہ ڈلنا کہ اگر ہم ثبوتوں پہ فیصلے کریں پاکستان کے اور گیلری میں کھیلنے کی کوشش نہ کریں کہ میں نے قتل کیا نہیں لیکن شوہر میں نے قتل کر دیا ہے تو فیصلہ بھی قتل کا ہو گیا جی فاضی بچڑا دو ثبوت کہہ رہے ہیں آپ نے قتل نہیں کیا لیکن شوہر شرابہ کہہ رہا ہے اخبار فیصل وڑا صاحب بہت چکی ہے بہت شکریہ آج اتنا ہی پھر آپ سے بلکات ہوتی ہے بہت شکریہ